السلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالل اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عبداللہ سپورٹ اپسیڈ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری دعا ہے کہ آپ اور آپ گروالے صدا سلامت رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے سر پہ آپ کے ماں باپ کا سایہ میشہ سے رہیں اب بھی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرنا ہے تو ٹھیک ہے مگر بیل آئیکن پر ایک مرتبہ کلک ضرور کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک ملتی رہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اسٹار کلاری محمد عفیس کے ٹیس کرکٹ سے ریٹائر من کی خبر سامنے آنے کے بعد اب ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے مشہور اپنار گوتم دنبیر نے بھی کرکٹ کے تمام فارمیٹ سے ریٹائر ہونے کا اعلان کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا ویب سارٹ فیس بک پر جاری ہونے والے ویڈیو پیغام میں گوتم دنبیر کا کہنا تھا کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ کے تمام فارمیٹ سے ریٹائر ہونے کا اپنی زندگی کے سب سے مشکل دکی دل کے ساتھ فیصلہ کر رہے ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے واضح رہے کہ بارتی کلاری گوتم دنبیر نے 2004 میں ٹیسٹ ڈیبیو کیا تھا انہوں نے اپنے کیریئر کے دوران 58 ٹیسٹ میچز میں 41,4154 نم بنائی گوتم دنبیر نے آخری ٹیسٹ 2016 میں انگلین کے خلاف کیلے تھا انہوں نے 47 ونڈے میچز میں بھی بارت کی نمائندگی کی ونڈے میں 11 سنچریہ اور 19 سنچریوں کی مدد سے 5238 رنگ بنانے والے گوتم دنبیر نے آخری ونڈے میچ 2013 میں انگلین کے خلاف کیلے تھا یاد رہے کہ 2011 کے ورلڈ کب میں گوتم دنبیر نے شاندار 97 رنگ کی ہننگ کیل کر اپنی ٹیم کو ورلڈ چیمپنن بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا تو دوستو یہ تھی گوتم دنبیر کے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمٹ سپوکس میں ضرور دیں تو دوستو امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں عبداللہ سپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ والی بیل آئیکن کی علامت پر بھی کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک ملتی رہے میری نیو ویڈیو آنے تک اپنے گھر والوں کا دوست احباب اور شداروں کا بہت بہت خیال لگے میری دعا ہے کہ آپ آپ کے گھر والے آپ کے شدار دوست احباب صدا سلامت رہے شکریہ اور اللہ حافظ